بہت لوگ مجھے ملتے ہیں اور بہت لوگ مجھ سے باتیں کرتے ہیں کوئی ای میلز بھی کرتے ہیں ٹیکس میسیجز کرتے ہیں ذاتی طور پر ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی شو ہلکہ ہو رہا ہے آپ کا میں نے کہا ہلکہ کا مطلب وہ کہتے ہیں جی کوئی خون خرابہ نہیں ہو رہا اس میں کوئی مار دھار نہیں ہو رہی یہ نہیں ہو رہا ہو رہا ہے جب ہم دکھاتے ہیں اور آپ کو اگر سمجھ نہ آئے اور آپ کو خوش نہ آئے منحیس القوم اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر کو بچوں کو ایسا یعنی خون لگا دے جس سے ان کو ایڈز کا مرض ہو جائے اور اس کم سینی کی عمر میں اور اس کے اوپر کرمنل ایف آئی آ رہے نہ ہوں یا ان کے پر چارج نہ ہو اور ساری کی ساری قوم دیکھ رہی ہے اور ساری کی ساری قوم چپ ہے اور رات کو کھانا کھا کے سو گئی ہے تو پھر ہم کیا کریں ہم تو آپ کے سامنے ایکسپوز کر سکتے ہیں آپ کے سامنے کوئی چیز لے کے آ سکتے ہیں ہم تھانے دار نہیں ہیں ہم جج نہیں ہیں اور ہمارے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ہتھکڑیا لگا کر تھانے کے اندر ڈال دیں یا جیل کے اندر کر دیں لیکن جن کے پاس طاقت ہے وہ خود جب اپنا بلکل بھیگی بلی بن جائیں یا ان کی انسلٹ ہو ان کی بیزتی ہو تو بڑا دکھ ہوتا ہے میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے چند بیس فرنڈز میں سے وکلا ہیں اور میں وکلا بڑے اچھے لوگ بھی ہیں میں جب بیس فرنڈز کہہ رہا ہوں ان کو تو آبیسلی اچھے بھی ہیں ان میں اور بہت سے وکلا ایسے ہیں جو انہوں نے بھی زندگیاں صرف کر دی ہیں اس ملک میں قانون کی بالا دستی کے لیے اور انہوں نے تہمتیں بھی سہیں انہوں نے الزامات بھی برداشت کیے لیکن انہوں قانون کی بالا دستی کے لیے کھڑے رہے ہیں میں ایسے وکیلوں کو جانتا ہوں جو افتقار چودری کی ذات کے بہت خلاف تھے لیکن انہوں نے ان کو سپورٹ کیا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ہم عدلیہ کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو ناظرین ایک میں کلپ دکھاتا ہوں اور جب آپ ججز کا یہ حال دیکھیں گے اور ہمارے ہی دوستوں میں سے وکلا حضرات ان ججز کے ساتھ جو کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کون کہاں پہ آواز لے کے جائے ووچ دس آپ کو دیکھتا ہے آپ شکریہ کو دیکھتا ہے آپ کیا کیا پہتا ہے آپ نے دیکھا لے میں نے آپ کو جانتے کی ہے یہ طریقہ کا ہوگا ہے تمہیں سنے لڑے بات ہی ہے کہ آپ سے سب کہے کے بات پار ہو تم سے کبھی کوالفکیشن پر جارے کبھی کچھ جارے یہ طریقہ راستر جاگا آپ کی طرح نہیں سبتا کہ بہت آپ سے تم کے حضر پہ نہیں کی تم گرے ہوگے آدمی ہوگے پولیس نے آپ کی روڈری کیوں نہیں کاملات پر بھی کاملات پر بھی کاملات پر بھی کاملات پر بھی یہ بیٹی ہے کیوں کہ اوال کے پاس پولیس نے میرے پر بھی اس کی پہفر بھی کاملات پر بھی لاہم ہے جایے کاملات پر بھی آپ ممارگی کو روڈری کی طرح موسیقی جی بات یہ ہے کہ عدالت کے اندر محترم عدالت کے اندر ججز کے ساتھ یا جج صاحب کے ساتھ انتہائی نامناسب غلط رویہ اختیار کیا گیا اور ساتھ ہی باہر نکل کے مارپیٹ شروع ہو گئی اور غلیز گالیاں ایسی کہ جو میں اپنے پروگرام میں کم از کم آنئیر نہیں کر سکتا تو وہاں پہ آپ نے آڈیو بیپ سنی میرے ساتھ موجود ہے سینیٹر زفر علی شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہے جناب سمی ابراہیم صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں علی محمد خان پاکستان طریق انصاف کے رہنما زفر علی شاہ صاحب بات یہ ہے کہ جب عدالتوں میں آپ لوگ خود جن جگہوں سے انصاف کے بیکاری ہوں اور وہاں پہ آپ اپنے ججز کے ساتھ اس طرح کریں اس معاشرے کا کوئی تہذیب کا عمل رہ جاتا ہے وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ تہذیب یافتہ معاشرہ جب وقلہ ایسی ہے اور میں نے پہلے بتایا کہ وقلہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیہ صرف کر دی انصاف کے حصول کے لیے اور اب یہ دیکھ رہے ہیں کوئی بار میں آپ لوگوں میں حمد نہیں ہے کہ لائسنسز کینسل ہوں یا کچھ ہو چاہے اور یہ ججز صاحب آپ کے جو ہیں بے بس کچھ سال پہلے آپ کی پارٹی نے سپریم کورٹ کے اوپر ریڈ کر دی تھی وہاں سے سب کو بھاگنا پڑ گیا تھا اب آپ کے منسٹرز جو ہیں وہ لاؤڈ ہو گئی ہیں ایک دم سے دمکیاں دینا شروع ہو گئی ہیں تو کیا اس طرح سے عدالتوں سے فیصلہ لیں گے سازید حکمہ صاحب آپ نے درست کا یقینا یہ اس طرح نہیں ہونے چاہیے آپ سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں سوسائٹی بھی ایک بہت بڑے سمندر کا نام ہے لیکن خود جو ایڈمیسٹریشن ایڈ جیسٹس جو ہے جس کا ہم خود حصہ ہیں وہ کلاہ مطلب ہے تو یہ اس قسم کے واقعات سے جو اس کو ایک گزند پہنچتا ہے میں سمیتا ہوں کہ شاید اور کسی طریقے سے نہیں پہنچتا ہم پرکسیمٹ آئین ہیں ایڈمیسٹریشن ایڈ جیسٹس اور عدالت کا مقام جو ہے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے وکلاہ کی گردنوں پر کھڑا ہے گردنوں پر ان دی سنس کہ ہم وکلاہ ایک صرف اس انصاف کا اور اس انصاف کے سسٹم کی وہ کرسی جس پر ایک شخص کوئی بیٹھا ہوا ہے اللہ دیتا ہے غلام رسول ہے پتہ نہیں کہو نا پتہ لیکن وہ جو سسٹم کی وہ کرسی پڑی یہ ہے جب ہم کوٹ روم میں داخل ہوتے ہیں بڑے سے بڑا وکیل جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی عدالت کے پریزائیڈنگ آفیسر کے سامنے اس کی گردن جھک جاتی ہے اس طرح وہ گردن کوئی اس پریزائیڈنگ آفیسر کی ذات کی طرف نہیں جھکتی وہ ایک ایڈمسٹریشن آف جسٹس ہے جس کی طرف وہ ہماری گردن جھکتی ہے تو اگر ہم گردنیں جھکانے والے جنہوں نے اپنے گردنوں پر اس نظام کو قیم رکھا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً قابل مذہبہ حالات کچھ بھی ہوں ہمیں کبھی ریلیف نہیں ملتا کبھی بتمیزی کا اشتر سامنہ کرنا پڑتا ہے کبھی بیشمار باقی آتے ہیں اس کے لیکن ہم انصاف کہاں سے لیں گے اگر ہم ان پہ اعتبار نہیں کریں گے تو ایکسیکٹلی یہی بات ہے اور اعتبار اور اعتبار کے بعد اعترام اعتبار ہے اعترام ہے اور وہاں پر اگر کوئی نقائس ہیں تو وہ ہم نے اپنی عدا سے اور خوبصورت عدا سے اس کو دور کرنے ہیں ان کے منطقے وہ اس طریقے سے نہیں کہ وہ اٹھا کے اگر یہ تو کیا سے پیدا ہو جائے گا ملک میں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ آپ کے وزیر جو ہیں وہ اب عدالتوں کو دھمکیاں دینے والے بیانات دے رہے ہیں بس ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو انہوں درام میں اگر کوئی وہ وقالاء نہیں ہیں یا انہوں نے عدالت کا دروازہ اس طریقے سے نہیں دیکھا ہوا جس طریقے سے وکیل دیکھتا ہے یا انہوں نے دروازے کسی اور اندازہ سے دیکھے ہوئے ہیں تو پھر کوئی اگر کوئی شوق ہو تو یہ تو وزارہ جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہوتے ہیں بینگ ہوتے ہیں اس کو ریپیزنٹ کرتے ہیں کیا ان کو یہ حق ہے کہ وزیر ہونے کی حیثیت سے وہ عدالتوں کو تھریٹس دیں سوامی ابراہیم صاحب آپ نے دیکھا اور سنا اور کافی چیزیں میں نہیں سنا سکتا تھا جو نازیبہ تھی لیکن وہاں پہ مار پیٹ بھی ہوئی سب کچھ ہوا یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا ابھی اس کی ایک وجہ ہے مجھے اب یہ بتائیں جن لوگوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان پر انوشر حملہ کیا تھا اور ججرز کو اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگنا پڑا تھا ان کو کیا سزا ملی کسی کو وہ جو اصل لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کچھ ڈیزائن کیا تھا جو لاہور سے لوگوں کو بھر کے لائے تھے جو پیچھے سے جو بڑا ڈاؤن تھا جو ساری اس چیز کو کنٹرول کر رہا تھا ان کو کیا سزا ملی خواجہ سعاد رفیق صاحب نے جو بیان دیا سپریم کورٹ کے اس وقت جو بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس خوصہ صاحب کہ اگر آپ کو کتاب کے صفحے نہیں پڑھنے آتے نواز شریف کی زندگی کے تو آپ اپنی آنکھیں کھولیں یہ آپ کا قصور ہے ہماری تذہیق نہ کریں وہ اس لیے کہا انہیں انہوں نے کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ وہ جو کچھ مرضی کریں ان کو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا یہ اگر آپ نے ایئر وائی پہ کیا ہوتا تو کیا ہوتا ہاں فوراں اب سار عالم صاحب ہمیں پیمرا سے ایک نوٹس دیتے ہمیں بند کرتے ہمارے چینل کو آف ایر کر دیتے اور پتہ نہیں اور بھی کیا کچھ کرتے لیکن آج جو انہوں نے میں پھر اسی سبجیک پہ ہوں گا خواجہ سعاد رفیق نے آج کیا کہا عدالت کے سامنے کہ وہ جو سپریم کورٹ پر حملہ تھا وہ محض ایک اتفاق تھا اور مجھے یہ لگ رہا ہے مبشر کہ یہ اتفاق دوبارہ ہونے جا رہا ہے سمی صاحب ایک بڑے میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات پانے لگا ہوں کیونکہ آپ کئی چیزوں کے گواہ ہیں چشم دید گواہ ہیں اور آپ میرے ساتھ ساتھ کئی عدالتوں کے اندر گئی ہیں سپورٹ دکھانے میں بہت سی جگہوں پہ جہاں بڑی ہسٹائل انوائرمنٹی سپوزیڈلی عدالتوں میں ہمیں انصاف ملا اور ہمیں رسپائٹ ملا ہم کیسے ان عدالتوں کا اترام نہ کریں اگر دیکھیں سوسائٹی میں جس سوسائٹی میں انفورسمنٹ آف لاو نہیں ہے وہ سوسائٹی اگزیسٹ نہیں کر سکتی اور یہ جو انفورسمنٹ ہے اس کو یقینی بنانے میں عدالتوں کا کام ایسا ہی ہے مبشر جیسے آپ کے جسم میں دل دھڑک رہا ہے اگر آپ عدالتوں کا اترام نہیں کریں ہو سکتے کچھ بعض اوقات فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود لازم ہے آپ پر کہ آپ اترام کریں عدالتوں کا تاکہ وہ انصاف دیتی رہیں چرچل سے کسی نے کہا تھا کہ بمباری ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ رول آف لاو نہیں ہے اس کو انفورسمنٹ کرنے میں ابھی میں ایک بات ختم کر رہا ہوں اس وقت ہسٹاریکل مومنٹس ہیں پاکستان میں پوری قوم دیکھ رہی ہے سپریم کورٹ میں اور میں موشہ روزانہ جاتا ہوں کورٹ میں علی محمد خان صاحب بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں ججز کے چہروں پہ جو میں استقام دیکھتا ہوں جس فریلی انداز میں وہ سوالات کر رہے ہیں فریم کر رہے ہیں جو وہ میسیج دے رہے ہیں خلائی قسم کھا کے کہتا ہوں I feel very proud I think these are the best judge have Yes اور یہ دیکھیں مستقبل کے دو شاہ صاحب اگری کر رہے ہیں آپ سے مستقبل کے دو چیف جسٹس ہیں اور ساکب نصار صاحب کی پوری اس بینچ کو حمایت حاصل ہے سینئر جنرلسٹ ہیں وہ ہیں ججز ہیں سیزنڈ ججز ہیں سپریم کورٹ کی پوری آپ سمجھیں کہ اگلے پانچ سال کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ موجود ہے انصاف ملے گا انفورسمنٹ آف لا ہوگی اور یہ جو ابھی آپ نے ویڈیو دکھائی مجھے نہیں لگتا مستقبل میں پھر اس طرح کے واقعات ہو سکیں گے علی محمد خان صاحب مریم صفدر نے تو آج ٹھنگا دکھا دیا اور ان کا جو جواب ہے وہ میں تھوڑا سا پڑھ کے سنا دوں انہیں نے اپنے وکیل کی توسط سے عدالت میں جمع کرائیا اس میں کہا کہ انہوں نے کبھی کسی ایسی دستاویزات پہ دستخط سے انکار کر دیا جس کا تعلق نیلسن یا نیسکول کی ملکیت ہے ان کا کہنا ہے کہ مزیک فزین کا کوئی قانونی عدالت نہیں جس کا خط کمپنیوں کی ملکیت طے کرے جبکہ دستاویزات جو داخل کی گئی نہ صرف غلط ہے بلکہ ان کی قانونی حیثیت بھی نہیں ہے لگتا یہ ہے کہ مورل جنگ تو ہار گئے تھے یہ لوگ اب لگتا ہے لیگل بیٹل بھی ہارنے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی بات جو مبشر صاحب ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب ایڈ اینڈ آف دی چاہے جتنے بھی گنہگار ہیں ہم ہیں مسلمان الحمدللہ اور اللہ پہ یقین سب رکھتے ہیں بے شک تو اسی طرح اللہ کے کلام پہ یقین رکھتے ہیں اللہ اپنے کلام میں کہتا ہے کہ کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ حق جب آتا ہے تو باطل مٹتا ہے باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے کم ہی بیشی اللہ معاف کرے دیکھیں اس ایک بات پہ ہم یقین کر لینا کہ سچ طاقت ہے وہی اصل طاقت ہے جس پہ یہ دنیا کھڑی ہے سچ آپ نکال لیں سب وہ دھڑام سے گرے گا دیکھیں ایک آپ نے جو مریم بی بی کی بات کی ہے اور دوسرا جو خاجہ ساد رفیق صاحب کی میں دیکھ کے ایک تو مجھے عجیب مجھے ڈر لگنے لگا کہ اللہ ہمارے ملک پہ رحم کرے کہ ہمارے ملک کے عرباب اقتدار وہاں پہ جا رہے ہیں جو اللہ کی حدے ہیں دیکھیں آپ اس ملک کو کیا بنانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں اس ملک میں گلی گلی جو ہیں لوگ بندوقیں نکال کہ دوسرے کے ساتھ سٹریٹ جسٹس سٹارٹ کردیں اگر آپ تھلٹ کردیں کہ مجھے یہ بتائیں میں اس عدالت میں موجود تھا جب آصف سعید خوصہ صاحب جو چیف جج ہیں اس بینچ کے جب انہوں نے یہ بات اور observation judges کہا کہ وہ دیتے رہتے ہیں انہیں observation دی اور کہ وہ کتاب جس کی وہ بات ہو رہی تھی اس میں کچھ pages مسیں گے ایسی کوئی بات ہی نلگ وقت اس پہ خاجہ ساد رفیق یہ بات کرنا کیا یہ انیس سو ستانے والی ان کی عداد پھر واپس آ رہی ہیں اگر آپ کی یہ خیال ہے تو یہ وہ عدالت نہیں ہے جو نظریہ ضرورت والی باتیں کرتی تھی یہ وہ عدالت ہے جو ہماری قوم میں ازاد کی ہے میرے بھائی یہ پیپلز کوٹ ہے ٹھیک ہے اگر کسی کی یہ جرت ہے میں سمجھتا ہوں پاکستانی عوام جو ہے نا پاکستانی عوام کوئی فوج کی ضرورت نہیں ہے کوئی پولیس پاکستانی عوام مبشر صاحب پاکستانی عوام ان ہاتھوں کو توڑ دے گی اور ان آنکھوں کو نکال دے گی جو کسی بھی سپریم کورٹ یا کسی بھی عدالت کی در بڑھنے کی کوش کرے کیا آپ جو ہیں یار جن لوگوں کو کبھی زندگی میں کسی نے کوسچن نہ کیا ہونا جو احتساب کی جن کو عادت نہ ہونا چھے بندے وہاں پہ شہید ہوں گے گوجرے میں چار اس میں بچے ہیں کیوں کیونکہ ریلوے کراسنگ پہ پارٹیک نہیں تھی یار پچاس سال سے تو تقریباً آپ کی حکومتیں ہیں وہاں پہ پچاس نہیں ہے تو پہنتیس سال تو آئیں وہاں پہ آپ کی حالت ہی ہے کہ بجائے جا کے پہلے تو کوئی اخلاق کی آپ میں ہونا کوئی رمک آپ استفعہ جا کے دیں کہ آپ کی وزارت میں یہ لوگ کیوں مر رہے ہیں لیکن اگر آپ میں وہ حمد نہیں ہے یار آپ کیسے آدمی جا کے ان سے مل گئے آئے میں تو آپ کو نو نو سوری میں آپ کو بڑا عزیز شعور انسان سمجھتا تھا آپ سعید رفیق سے اخلاق کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو یہی مبشر کہہ رہا ہوں میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ تو توقع نہیں ہے نا تو آپ جا کے بجائے کہ آپ مرہومین کے پاس جاتے ایسی کو کوئی سن کرتے کہ بھئی یہ کیوں لوگ آپ یہ خالی کرسوں سے خالی کرسوں سے خالی کرسوں سے آپ سپیچ کر رہے ہو تو وہ مگلزات گالیاں دیتے ہیں مبشر صاحب اور دوسری جو مریم بی بی کی آپ نے بات کی ہماری بہن ہے لیکن مسئلہ یہ جب آپ پولیٹکس منٹری مارتے ہیں یہ میں بتا دوں آپ تو بہن سمجھتے ہیں نا سمجھیں پاکستان کی سائنی خواہدین ہماری بہن ہیں بیٹیاں ہیں اگمہ بشیر صاحب دیکھیں ان کی جو ساری جو ایڈ افیس ہے پورا اس کیس کا وہ کس چیز پر قائم ہے وہ ہے قطری خط پہ قطری ایر کدا کے لیے یہ کومیڈی شو تو نہیں ہو رہا آپ اپنا مذاکری جارہے ہیں میری بات تو سنیں میری بات تو سنیں قطری خط پہ انہوں نے پورا کیس کھڑا کیا ہے کہ قطری صاحب آئے آسمان سے اترے نیچے وہ پتہ نہیں کدھر خلاوں میں کئی سفر کر رہے تھے اور خط دے دیا اب مسئلہ یہ ہے کہ مریم بی بی نکل آئی ہے بینیفیشل اونر اور آج بھی آپ کا ایف آئیے جو ہے ان کا فانانشل ایفیشل ایجنسی جو ہے ورجن آئیلنڈ کی اس نے آج بھی سکوری کنفرم کیا ہے کل جو ہے آپ کے جو ٹویٹ وہاں پہ اس بندے نے فریدرک نے ٹھیک ہے پیپر نے بھی کیا اب اگر مریم بی بی بینیفیشل اونر نکلتی ہیں تو قطری خط کدھر رہتا ہے زفر علی شاہ صاحب اگر یہ بھی خدا کو آزر نازل جان کے آپ نے بتانا ہے میں تو آپ کے مطلعے جانتا ہوں کہ آپ سچ بات کریں گے آپ قطری خط سے کنونس ہوگے قطری خط کا کیا پوچھا میں اس پہ تین چار کمنٹ پہلے کر چکا ہوں میں جواب دے رہا ہوں جو آپ کے نظر میں نہیں آیا ہوگا اور یہ بھی میں نے کہا کہ یہ قید محترمی انواز شریف صاحب کو پتہ نہیں کون مشورے دے رہا ہے اور کس طریقے سے یہ کہا رہا ہے تو وہ قطری پہ اس ڈاکو پند میں نے کہا وہ فلموں میں بھی عدالتیں لگتی ہیں نا تو وہ فلم ہی ایک عدالت میں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مسئلہ تھا کوئی کہ اچانک عدالت کا دروازہ کھلتا ہے دکھوئی آتا ہے جج صاحب ٹھہر یہ خبردار آپ یہ نہیں کر سکتے اور کوئی وہ کاغت گالے تھا میں نے کہا یہ ایکزیکٹی ایکزیکٹی ہے کتری والا مسئلہ جو ہے ٹھہر یہ جج صاحب ہو جائے نہیں میں نے کہا کیا مزاق ہے کہ یعنی چیف ایکزیکٹی آف دا کنٹری کا یا ان کے فیملی کا یا پاکستان کے ایک لاس پالیٹیشن کا کیس جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے مطلب ہے جو اس میں سے کسروان کتنے ہیں یا کتنے نہیں ہیں وہ اس میں سے چھانٹی ہو رہی ہے مطلب ہے اور یہ مزاق ہو رہا ہے مطلب ہے بہرحال بہت کورٹ کی پروسیڈی آپ کے خیال میں کورٹ جو ہے کیونکہ آپ قانون سمجھتے ہیں جی کورٹ جو ہے اس کتری خط کو لیگلی کوئی اہمیت دے سکتی ہے میں میں سمجھتا ہوں کہ کتن میں پتہ نہیں میں احران ہوں کہ انہوں نے ٹیچ کیسے کر لیا ہے لیکن بہرحال بہت کورٹ کا پریرائیگٹیو ہے جو وہ وہ کچھ کر سکتی ہے وہ کہا چلو کچھ تو آیا خدا کے لیے یعنی کچھ تو لے لے انہوں نے کال وہ بلا بھی سکتے ہیں یا بھائی کس سے پوچھا تھا اس کو بلاو وہ لنبیر وہ تو ایک لنبا ہے وہ شیہ گرشید صاحب کا وہ جو ہے کومینڈر وہ بھی اپنی جگہ پر وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ججے اور یہ پھر یہ ججے یہ جو ٹاپ کے بیٹھے یعنی جو چیف ہیں اس بینچ کے جناب خوزہ صاحب اب ذکر علی شاہ صاحب بات یہ ہے کہ پارلمنٹ کی سپیچ کو میاں صاحب نے ڈسون کر دیا اسے تو آپ تمام پارلمنٹیرین اور سینیٹرز جو ہیں ان کی یعنی عزت افضائی ہو گئی سر میں یہ بھی کومنٹیں کر چکے کہ بلکہ آج اپنے پروگرام میں سب سے سب کہہ رہے تھے کہ سبریم کورٹ ٹرائل ہے اس وقت پاکستان کی ہسٹری میں لکمان صاحب پہلی دفعہ آپ نے بڑی دو حکابیہ سنبیہ کے پورے پوری سٹیٹ جو کھڑی ہے وہ تین پلر پر کھڑی ہے پارلمنٹ پر جوڈیشری پر اور ایگزیکٹیف پر اس نفعہ اس کیس کے ذریعے پاناما کیس کے ذریعے یہ پورے کے پورے یہ تین پلر جو ہیں یہ سارے جو ہیں یہ ہے ٹرائل ہے تینوں پلرز کا یک وقت ایک امتحان ہو رہا ہے اپنے اپنے انداز پر اللہ کرے کہ یہ تینوں پلر جو ہیں کسی طریقہ ذرا بھی ایک پلر بھی یہ تو تینوں ایک چھوڑ تینوں رہے ہیں اللہ نہ کرے یہ سرگ گئے یا اس میں سے کوئی شگاف ہو گیا یا کوئی تھوڑی بہت ڈنڈی پڑ گئی تو یہ درام سے بھی جس کے نیچے یہ تین پلر ہم کہتے ہیں کھڑے ہوئے ہیں یہ تو ایک ایسا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور جو عوام کر رہے ہیں کر کون رہے ہیں اٹھانہ پیس آپ کے خیال میں میاں صاحب کیس جیت جائیں گے کہ ہار جائیں گے میں اس سے یہ بھی چونکہ پبلکلی کہ چکا ہوں اس لیے مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے اور میں نے اس لیے یہ تجویر بھی دی تھی جو جس پر بہت سوتیوں میں مزاک اڑایا میرا بھی اور یہ بھی یہ کیا آپ نے کہہ دیا یہ پبلکلی میں نے کہا تھا اور بھی ہماری پارٹی کے صدر ہیں مطلب اور ان میں اگر کچھ خمیوں بھی بیشمار خوبی ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ وہ سٹیٹم کر جائے نہیں میرا یہ سوال نہیں ہے میں ارد کر رہا ہوں میں ارد کر رہا ہوں آپ نے جیتنے کے اردنے کی بات کی ہے وہ یہ کر جائیں اور سسٹم کو اور اپنی پارٹی کو ایک طرف لگ کر دیں بیٹو ایڈی کی پاس رہے گا پارٹی کے لیڈن ہے پریزیڈنٹ ہے سالی بھرکل کر دیں وجہ اس کی کہ یہ اس بات میں اس بات کا امکان ہے یعنی یہ تو نہیں یعنی جو آپ کو لگ رہا ہے لگ رہا ہے کہ یہ گنس بھی ہو سکتا ہے فار بھی ہو سکتا ہے اور جس میں میری نظر میں بطورے وکیل کی بات کر رہا ہوں مطلب ہے کہ وہ مجھے نظر آتا ہے کہ بھئی یہ اس میں ڈیمج ہو جائیں گی پرسنلٹی ان کی بات مجھے مسلمی یہ کہتا ہے ابھی بات ہو رہی ہے کہ بچیں گے کہ نہیں بچیں گے مجھے لگتا ہے اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ یہ کل میری بطورے لگ جائے بات کہ وہ اس میں نواز شریف صاحب کی پرسنلٹی ہے جو کہ ایک بہت کرٹیکل ہی کرٹیکل نہیں وہ جو اس میں ایک لفظ ہے اردو گورنزر میں نہیں آ رہا جو اس بھمر میں جو پھنس کے گئے مطلب ہے اس بھمر سے پرمہ فیشی اتنا نکلنا آسان نہیں ہے اپنا لگتا کیا آپ کو کہ نواز شریف صاحب کیس جھیت جائیں گے یا ہار جائیں گے نہیں جو میں سمجھتا ہوں جو پہلے منیاز کی ہے کہ اتنا بھمر بھی ہے اور کرٹیکل پوزیشن ہے یہ وہ اس میں نواز شریف چیف ایکزیکٹر اف تا کنٹری مشکل سنیٹر زفر علی شاہ علی محمد خان اور سمی ابراہیم ہمارے ساتھ یہ ایک بریک کے بعد بریک پہ جانے سے پہلے سنیٹر زفر علی شاہ نے بہت امپورٹنٹ بات کہی کہ ان کو نہیں لگتا اس کیس میں میاں صاحب کی بچت ہوگی یا ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ تمام شواہت سے یہ لگ رہا ہے کہ میاں صاحب اس بھور میں پھنس چکی ہیں سمی ابراہیم آپ تو بڑے دیر سے یہ بات کر رہے ہیں بلکل پھنس چکی ہیں لیکن مبشر میں ایک اور بات کی آپ کا توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہونا کیا چاہیے سپریم کورٹ انڈر اٹیک ہے نون لیگی جو قائدین ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کی حیثیت کو چیلنج کر دی ہے بار بار ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ایک تو مقدمے کی سماعت ڈیلی بیسز پہ ہے اور دوسرے ہمارے مقدمات نہیں سنے جا رہے اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ صفحات آپ غور سے پڑھیں ایک نائنٹی سیون کسی صورتحال ہے کیا کیا جائے کہ سپریم کورٹ آزادانہ حیثیت میں فیصلہ دے قانون اور آئین کے مطابق وہ ادارے جن کے ذمہ ہیں جنہوں نے آئین پاکستان کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہوئی ہے ان کو چاہیے کہ وہ بڑا کلیر لیے میسیج دیں سپریم کورٹ کو اور تمام سیاسی پلیئرز کو کہ وہ خاموشی سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں کوئی اس میں چینجز نہیں آئیں اس طرح کی کوئی انہیں دیر نہیں لگے گی اگلے دو چار پانچ دنوں میں یہ آنا چاہیے ایک بہت واضح میسیج کہ سپریم کورٹ کے بارے میں گفتگو بند کریں سپریم کورٹ کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے دیں اور جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اس کو پھر سب مانیں یہ کہنا نون لیگی قائدین کا کہ جناب الیکٹڈ پرائم میسٹر کو گھر نہیں بھیسکتے وہ ترقی کا سفر رکھ جائے گا اس کا کیا مطلب جو آدمی الیکشن جیر جائے وہ کسی کو قتل کر دے تو اس کے خلاف ایک چیز جس میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان بری طرح فیل ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتانے سے قاسر رہیں کہ یہ لڑائی لوگوں کی ہے تحریک انصاف کی نہیں ہے لوگوں کو خود نکلنا چاہیے بشیر صاحب پاکستان کی میں کہتا ہوں کہ ایک تو ازادی وہ تھی جو قائد نے دی تھی اللہ نے دی تھی لیکن قائد کے چہرے کی بشت تھی دوسری ازادی وہ ہے جو سوشل ہے جو معاشی ہے جو عدل کی ازادی ہے جو ہم اور آپ ازاد ہوں ازاد فضا میں سانس اس میں آپ کا بھی ایک رول ہے پہلے درنے میں آپ نے بڑا ایک کردار ادا کیا جب آپ ایک جہاد کر رہے تھے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی یہ ایک کامیابی ہے اور عمران خان کی کی چوری جو پورے ملک سے ہوئی تھی جو آپ کی جیب سے ہوئی تھی جو میری جیب سے ہوئی تھی جو ہمارے ان کیمرامنس کی ہر پاکستانی کسان کی مزدور کی جیب سے ہوئی تھی سب لوگوں نے جب مو اس طرف کر لیا عمران خان اپنی جگہ پر ڈٹا رہا جب خاج عاصف صاحب نے قومی سبلی میں کھڑے ہو کہ میاں صاحب کو کہا کہ میاں صاحب آپ آرام سے بیٹھیں کچھ نہیں ہوتا یہ لوگ بھول جائیں گے لوگ بھول گئے تھے تینکس ٹو عمران خان وہ کھڑا رہا وہ آدمی جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ صرف یہ عمران خان یا نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ ملڑائی ہے میں آج ایک کلیر بات کرنا چاہتا ہوں آپ ابھی جائیں ابھی آپ پروگرام کے بعد جائیں گے گاڑی فل کریں گے کچھ آپ کچھ لیں گے آپ کسی پیٹسل پمپ پہ چلے جائیں آپ کسی چھوٹے سے ڈھابے پہ ابھی رات کو کپ چائے پی لیں کس سے پوچھ لیں آپ اسے پوچھیں میاں صاحب انڈائکٹ ہو گئے ہیں ان کی نظر میں وہ کہیں گے ہاں آپ ان سے یہ پوچھیں کہ ان کو سزا ملے گی وہ کہیں گے نہیں یہ نئی کا جواب کیوں ہے نئی کا جواب اس لیے نہیں ہے کہ خدا نہ خاصہ سپریم کورٹ پر کسی کو اعتماد نہیں نہیں لیکن ہماری تاریخ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں مبشر صاحب طاقتور لوگوں کا اعتصاب نہیں ہوا اگر میں اگر میں شاہ صاحب کی بات مان لوں اور شاہ صاحب بات یہ ہے کہ یوسر فضا گلانی صاحب جب ڈسکولیفائی ہوئے تو بہت تھوڑا ٹائم لگا پاکستان پیپلز پارٹی کو دوسرا کینیڈیٹ دینے میں کہ کون وزیراعظم ہوگا اور وہ ہوئے اگر میاں نواز شریف ڈسکولیفائی ہو جاتی ہیں تو آپ تو نہیں بن سکتے پرائم منسٹر میں آپ کو گیرنٹی کر رہا ہوں اور کون بن سکتا ہے پی ایم لائن میں سے دیکھیں جی یکمان صاحب ہمارے ملک میں پارلیمانی نظام ہے on the basis of political party system اور اس ہمارے معاملے میں اور اس جنگچر میں اس وقت جس وقت جو ملک جا رہا ہے جس طرح یہ ٹرائل ہو رہے ہیں اور جو ایک crisis ہے ہر آدمی اپنے سپیکولیشن کر رہا ہے اس کے تین option ہیں اور تین ایک تو یہ ہے کہ before the announcement of the judgment of Supreme Court of Pakistan اس کی judgment سے پہلے ہی چونکہ Supreme Court نے کوئی سٹری ایڈر تو نہیں دیا ہوا کہ political maneuvering political decision ویلنگ ڈیلنگ کی جازت نہیں بات ہو سکتی تو اس میں سب سے بڑا option تو ایک جو ہے وہ میاں نوازیف صاحب پی ایم صاحب پریمٹ کرتے ہوئے پارلیمنٹ ڈیزولف کر دیں وہ ڈیزولف کر سکتے ہیں تو جب وہ ڈیزولف کرتے ہیں تو بالکل ایک change ہو جاتا ہے اور ملک میں ایک نیا election کی شکل آجاتی ہے اور دیلے دیلے لوگ کہہ بھی رہے ہیں لکھ بھی رہے ہیں یہ وہ کیس ختم ہو جائے گا اس سے نہیں نہیں وہ اور بات ہے کیس چلتا رہے جی ختم ہوتا میں یعنی وہ تب بھی اشاری ڈیلی بیسس پہ ہی تاخیر ہوگی اب وہ ریزولف کرنے سے پہلی فیصلہ آ جائے دوسرے مجھے نام بتا دیں پلیز کون ہو سکتے دوسری آپ یہ ہے کہ آجاتا ہے آجاتا آجاتا اب ڈیسیجن پہ اگر یہ اس قسم کھا جاتا ہے کہ پیم صاحب جو ہیں وہ ہٹ ہو جاتے ہیں پرائم نیسٹر اپنا سپریم کورٹ کے ڈیسیجن سے اب اس کے بعد تین گھر ہیں جن پر مینو آشی چونکہ لیڈر تو مینو آشی چاہتے ہیں وہ تو اپرا آسی آسی صرف وہ بنے گا پرائم نیسٹر گہودہ فیملی میں رہے اپنے فیملی میں رہے تو فیملی میں قریب ترین آدمی جو ہے اور وہ جو اندر ہاؤس میں بیٹھا ہوئے ہے وہ ہے حمزہ شاہب آشری اس کے نبعہ آخری آدمی ہوگا جو بنائیں آخری ہوگا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر چاہیں کہ فیملی میں رہے تو اگر وہ یہ چاہیں اپنی پارٹی میں سے کوئی لیں تو اس پارٹی میں بیچی طرح اپنے ڈار صاحب کا قاد لیکن اپنا اس کے ممبر ہیں تو وہ اپنی کوئی ڈھونڈ ڈانڈ کے کسی جگہ سے کوئی نکار لائے تو میرا خیال ہے سکتا ہے لیکن ہمارے پیلوان دوست ہیں ان کا ضرور ڈکل سکتا ہے نام اس لیے کہ وہ کلسوم نواز سہبہ کی بھی چوائس تھے اور وہ اسی فیملی سے بھی ہیں بولو پیلوان تو خورم دستگیر اور یہ بھی میں بتا ہوا اسلام آباد میں وزیراعظم صاحب اگر کسی کے گھر گئے ہیں مسلم ایک منٹ سار اگر تیسری چوائس بتا دیں تیسری چوائس نہ لو اب صرف یہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ سیاست اپنی پارٹی میں اپنے گھر میں ریوڑییں بانٹ لی جائیں ملک کو بھی چلانا ہوتا ہے ملک کو نہیں لگ رہا میں یہی آر کرتا سار میں آر کرتا میں اس پارٹیوں کو بھی چلانا ہے پولٹیکل سسٹم کو کیم بھی رکھنا ہے تو اس سلسلے میں اگر ہماری پارٹی میں میں پوری پارٹی میں ایک 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 آدمی کو جاتا ہوں سبھائی ساملی کے میمبروں کو بھی اور وہ جس شخص میں نام لے دیتا میرے اور ان کے تعلقات بھی ٹھیک نہیں وہ چوڑری نصار علی خان بابجود سارے ہنڈی کیپس کے وہ لیکن مجھے نہیں پتا چوڑری نصار علی صاحب بہتر اور موضوع انسان آپ کی پوری پارٹی میں نہیں ہے کوئی بائی دوئے یہ تو پھر ان کا میرٹ پہ تو نہیں ہے نا یہ دس میرٹ ہے اگر وہ پہلا آپشن ایکسائز ہوتا ہے اسیمبلی کو ڈیزولف کرنے والا تو ایٹین امنیمنٹ کے بعد پروینشل گورنمنٹ تو پابند نہیں ہوں کی اسیمبلی ہا ڈیزولف کرنے کی تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کونسٹیوشنل کرائیسز ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے اگر میاں صاحب ایسا سوچتے بھی ہیں یا حمد بھی کر لیتے ہیسا کچھ کرنے کی تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پھر یہ سویلین کو ہو جائے گا سپریم کوٹ پہ ہوگا پھر یہ اگر دیکھیں سپریم کوٹ میں کیس چل رہا ہے آپ اس میں ہو سکتی اور آپ جا کے اسیمبلی اس کو کر دیں آپ اس کو بیڈ فیت نہیں کہ سپریم کوٹ کے ایک ایک اسیمبلی میں آکے جھوٹ بولتے ہیں آپ پریمٹ کرنے کی کوئی سپریم کوٹ کا ڈسین آنے دیں اسیمبلی میں جو جھوٹ بولا گیا ہے اس کے بارے میں بھی سپریم کوٹ یہ فیصلہ دے گی اسیمبلی کوئی ایسا فلور نہیں ہے آپ کو امیونیٹی آپ جیسے لوگ جو آنرابل ہیں جو ابھی گوڈ بکس سے بھی بار ہیں آخر میں آپ ہی کھڑے رہیں گے ان کے ساتھ یہ یقید نہ رکھے یہ جائلسو بندہ جو بیٹھا نا کیونکہ یہ پھر نکلتے نہیں میاں صاحب کیلئے جس ان کو پتہ لگ کیا روح سیاسی فیلنگ کیا ہے لیکن میاں صاحب کو روک نہیں سکتا جماعت کے ممبر سپورٹ ہی نہیں کریں گے چلے نا میں آرز کر رہا ہوں آپ نے کہا یہ کیسے ہو چکتا ہے صرف کانسٹیوشن ان کو روکتا ہے اس وقت جب ان کے خلاف ووٹ آف نو کانٹوی سٹیبل ہو چکی ہو تو اس وقت یہ نہیں کہ ساری پاور ختم ہو گئی اور کانسٹیوشن پاور وہ کر سکتے ہیں وہ ان کو کوئی روک سکتا کریں گے یا نہیں کریں گے یہ مجھے نہیں لیکن شاہ صاحب اگر آپ کوئی آئین میں ترمیم بھی کر لیں اور وہ بھری نیت سے کی جائے آپ کے جو فنڈامنٹلز ہیں اس سے تکرار ہی ہو تو سپریم کورٹ اسے انڈو کر دیتی ہے کیوں کیسے ممکن ہے آپ نے ایک منٹ کئی دفعہ ہوا ایسا مازد کے ساتھ پارٹی پریزیڈنٹ کے فیصلوں کے خلاف آپ اپنا کاری نہیں سکتے تو وہ جمہوریت کہاں گئی نہیں لیکن اگر سپریم کورٹ میں کوئی بندہ چلا جائے کہ یہ گوڈ فیٹ میں اکٹ نہیں کیا گیا تو اس کی جو ججمنٹ ہے وہ تو سپریم کورٹ نہیں دینی ہے پارلیمان توڑنے کا اختیار وزیراعظم صاحب کے پاس انٹیکٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ اور شرائط بھی ہیں وہ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے اس پولیٹکس کا مقصد عوام کی بہتری ہے ذاتی مفاد آتو نہیں یا فرسٹ یر کا اور سیکنڈ یر میں تھے شاید شو میں قسمت وہ کہتے ہیں نا کہ بدلتا ہے آسمہ رنگ کیسے کیسے ایک وہ زمانہ تھا کہ میاں صاحب کی حکومت کسی نے برخواست کی اور میاں صاحب سپریم کورٹ گئے اس کو اللہ نے رسی ان کو دی اللہ نے تین بار کا وزیراعظم بننا بہت بڑی عزت ہے لیکن آپ جب اپنا قبلہ درست نہیں کرتے آپ کیوں اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتے وہ جو عورت جو ماری سب کی ماری قصور کی اس پہ اللہ کے درو دیوار ہلے ہوں گے جو قصور سے ادھر آئی لاہور میں اور ٹھنڈے فرش پہ اس کو رپ لگائے گئے ماری وہ ایک معنی ماری تھی وہ اس قوم کی ایک امید ماری تھی یہ اس کی سزا نہیں دے گا اللہ پوچھے گا نہیں اللہ یہ تو وہی امت ہے نا کیا آپ کے خیال میں موڈل ٹاؤن کے متاثرین کو انصاف مل جائے گا شاہ سر ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے لیٹر اور سونر یہ لگ بات ہے لیکن ظلم کے خلاف ہمیشہ انصاف ملا کرتا ہے آپ کے خیال میں ظلم کس نہیں کیا وہ ظلم وہ مارنے والوں نے جنہوں مارے تو آپ کی حکومت تو ڈاکٹر طائل قادری کو بلیم کرتی ہے سارا چلان جو ہے وہ تو اللہ تعالی کے پاس ہے آپ کے پاس جو انفرمیشن ہے وہ بھی تو کافی ہے تو اس مشینری کو تو پرموشن مل گئی اچھی پوسٹنگ مل گئی توقیر شاہ وغیرہ کو میں جو آپ تو صرف مارل ٹاؤن کے چودہ قتل کی بات کر رہے ہیں یہ جو اس پاکستان کے غریب کروڑوں روزانہ قتل ہوتے ہیں روزانہ جو ہمارے بچوں کے بھائیوں کے بہنوں کے ساتھ جو آج آپ نے دیکھی فٹیج جو رکشہ والے کے ساتھ ہوا یہ کس کی رسپونسی گورنمنٹ کی تو ان کو سزا ضرور ملے گی وقت آگئے آپ نے کوٹ بھی دیکھا مبشر وقت آن پہنچا ہے میں جب جاتا ہوں سپریم کورٹ میں مجھے کہنے دیں یہ بات میں جب واحد سے نکلتا ہوں تو میں ایک بڑائی دیکھیں ہماری عدالت میں وہ جیسے علی صاحب نے کہا کہ آج سے کچھ سال پہلے آپ تصور کر سکتے تھے سنتیس سال میں پہلی دفعہ شریف خاندان جس نے اس ملک میں بلا شرکت غیرے رول کیا اب وہ اپنے عمال کا جواب دینے کے لیے سپریم کورٹ میں ہے اور ججز کو ڈرانے کے لیے دھمکیاں دے رہے ہیں جواب ان کے پاس نہیں اور وہ نہیں ڈر رہے تو کتنی تنزلی ہے یہ شاہ صاحب نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ آپ نے جب ان سے پوچھا کہ سزا ملے گی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میاں شباز شریف وہ کٹہرے میں آئیں گے یہ جو قتل ہوا ہے یہ صرف پولیس فالو نے نہیں کیا اس کے پیچھے ایک سوچ تھی وہی سوچ جو آج مسلم لگ نون نے پھر ظاہر کی ہے کیا کہ ہم لال حویلی کو خالی کرائیں گے ایک گرینڈ آپریشن کریں گے وہی قتل وغارت کا منصوبہ پنڈی میں بنایا جا رہا ہے اتنی ڈھیل نہیں کہ پھر دوبارہ انہیں موقع ملے کہ وہ آکے جو قتل وغارت مارڈل ڈان میں کی وہی قتل وغارت پنڈی میں کریں اور شیخ رشید کو ایلیمنیٹ کریں یا ان لوگوں کو جو ان کے مخاطر میں یہ رز کروں گا اس طرح مرہوم اشفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے بڑی ایک خوبصورت بات پاکستان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ سوال علیہ السلام کی انہی کی طرح اس کی قدر کر لو دیکھیں مبشر صاحب یہ ملک کلمہ پہ بنائے جس نے اس ملک سے غداری کی ہے چاہے معاشی ہو چاہے مالی ہو چاہے نظریاتی ہو یہ زمین اس کو کھا گئی ہے چاہے کوئی بھی ہو میاں صاحب ہو میں ہوں آپ ہوں تمام سیاستدان وں طرح کا ڈیفنس دیکھا ہے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے اپنے قائد میاں نواز صریف جو ہے وہ ایک بھنور میں پھنس گئے ہیں اور وہ قالب انہوں سے نہ نکل سکیں بغیر سزا پائے بہت اہم بات ہے اللہ حافظ